جب بھی کوئی بنا اے کامرس بزنس سٹارٹ لیتا ہے تو وہ انہی دو چیزوں کے ساتھ سٹارٹ لیتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے ہمارے پاس دراب شپنگ اور دوسری ہے ہمارے پاس وائٹ لیب لیکن بہت سارے لوگوں کو کنفیوین ہوتی ہے کہ ہم کون سے والا موڈل پہلے سٹارٹ کرے کون سے والا بزنس موڈل ہمارے لیے پروفیٹیبل رہے گا یا صحیح رہے گا کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وائٹ لیبل اور ڈراب شپنگ میں فرق کیا ہے یا یہ دونوں موڈل کام کیسے کرتے ہیں یہ جو ایک کامرس کے بزنس موڈل ہیں یہ ورک کیسے کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ وائٹ لیبل اور ڈراب شپنگ کیا ہوتی ہے ہم وائٹ لیبل اور ڈراب شپنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمارے لیے کون سا ایک کامرس کا موڈل جو ہے وہ پروفیٹیبل ہونے والا ہے یا ہم کس کے ساتھ سٹارٹ لے سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں میرا نام ہے ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادنان گائیڈ یوٹیوب چینل اگر میری چینل پر نئے ہے تو میری چینل کو کر دے سبسکرائب اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا تو مزید ایسا ہی کونٹنٹ دیکھنے کے لیے دونوں موڈلز میں جو ڈیفرنس ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ایک موڈل میں ہمارے پاس انوینٹری نہیں ہوتی یعنی کہ ڈراؤپ شپنگ میں ہمارے پاس انوینٹری اویلیبل نہیں ہوتی اور جو وائٹ لیبل ہے اس میں ہمارے پاس انوینٹری ہوتی ہے ہمارے پاس اپنی انوینٹری ہوتی ہے اپنی انوینٹری بائے کر کے رکھنی پڑتی ہے دین اس کے ساتھ آگے چل کے کام کرنا پڑتا ہے چلیں ایکسپلین کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں کہ یہ دونوں موڈلز کا مطلب کیا ہے اور ہم کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈراؤپ شپنگ ڈراؤپ شپنگ کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں بیسیکلی ڈراؤپ شپنگ کا جو موڈل ہے اس میں آپ کے پاس انوینٹری نہیں ہوتی آپ ویڈاؤٹ ہیونگ انوینٹری ای کامرس کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا کوئی سپلائر ہوتا ہے جو کہ آپ کو انوینٹری پروائیڈ کرتا ہے اور آپ اس کی انوینٹری کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں پروڈک کی ڈیٹیل جو ہے وہ لے لیتے ہیں فور ایکزمپل کوئی ویب سائٹ ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹس کی میں نے ویڈیو کریئٹ کی بھی ہے اپنے چینل پر جو کہ ڈراؤپ شپنگ سروس پروائیڈ کر رہی ہیں تو اس سپلائر سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پروڈک کی ڈیٹیل لے لینی ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس ڈسکرپشن ہوتی ہے پکچرز ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں وہ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اس کی انونٹری تو سپلائر کے پاس ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے دین آپ وہ ڈیٹیل اپنے سٹور پہ یا اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں ان کے ایڈز چلاتے ہیں اور اس کی سیل جنریٹ کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس آرڈرز آ جاتے ہیں فور ایکزمپل آپ نے ایک پرودک کی ایڈ لانچ کی ہے اور اس کی سیلز آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے وہی ساری ڈیٹیل اپنے سپلائر کو سینڈ کر دینی ہوتی ہے دین آپ کا جو سپلائر ہے وہ ساری چیزوں کو انیلائز کرتا ہے دین اس آرڈر کو پیک کرتا ہے ڈسپیچ کر دیتا ہے اور ڈیلیور کر دیتا ہے جب وہ آرڈر ڈیلیور ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے دین جو آپ کا پروفٹ ہوتا ہے سپلائر وہ آپ کو فورڈ کر دیتا ہے اور اپنے پرودک کی پرائیس وہ وہاں سے لے لیتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انونٹری نہیں ہوتی سپلائر جو ہے آپ کا سارا کام کر رہا ہوتا ہے آپ نے جس کیا کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ کو اٹھا کے اپنی ویب سائٹ بھی لگانا ہے اور یہاں سے سیل آؤٹ کرنا ہے آپ نے تو یہ ڈروپ شپنگ کا موڈل ہے جس اس میں پری پیڈ بھی ہوتا ہے لیکن وہ الگ چیز ہو جاتی ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک الگ موڈل ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے وائٹ لیبل ابھی وائٹ لیبل کیا ہوتا ہے وائٹ لیبل کی موڈل میں بیسیکلی آپ کے پاس اپنی انونٹری ہوتی ہے جو بھی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی پروڈکٹ آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے اس میں آپ پہلے تو پروڈکٹ ہند کرتے ہیں مارکٹ اینلائز کرتے ہیں پروڈکٹ ہند کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کر کے جب آپ کے پاس ایک پروڈکٹ فائنل ہو جاتی ہے تو اس کی انونٹری آپ کسی ہول سیلر سے یا میریفیکچرر سے منگوا لیتے ہیں اپنے پاس جب آپ کے پاس انونٹری آ جاتی ہے تو آپ اس کی ویب سائٹ بناتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ اس چیز کو پرو موٹ کر کے اور آپ اس کی سیلز لے کے آتے ہیں جب آپ کے پاس اس کی سیلز جنرائٹ ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اسی پروڈکٹ کو پیک کیا اور اپنے طرف سے اسے ڈسپیچ کروا دیا یہاں پہ کوریر سرویس کی ہینلنگ ساری آپ کی اپنی ہوگی اور اگر ڈراب شپنگ کی بات کی جائے تو وہاں پہ ساری چیزیں آپ کا سپلائر ہینل کر رہا ہوتا ہے آپ کو ساری انفرمیشن وہ دے رہا ہوتا ہے لیکن وائٹ لیبل میں آپ کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی ساری سرویسز آپ خود دے رہے ہوتے ہیں جیسا کہ کوریر سرویس کی ہو گئی اس کے بعد کسٹمر سپورٹ ہو گئی آرڈر کنفرمیشن ہو گئی ایچ اور ایوری ٹھنگ آپ ساری چیزیں خود پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر انفرمیشن کی بات کی جائے تو ڈراب شپنگ میں ہمارے پاس انفرمیشن کم ہوتی ہے اور وائٹ لیبل میں تھوڑی سی انفرمیشن زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اگر پروفٹ کی بات کی جائے تو اگر ہم دیکھیں لانگ ٹم کے لیے تو وائٹ لیبل بیسٹ ہے اور وائٹ لیبل سے ہمیں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے بنسبت کہ ہم ڈراب شپنگ کی طرف جائیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بجٹ ہے تو آپ وائٹ لیبل کی طرف جائیں نہ کہ ڈراب شپنگ کی طرف جائیں اگر آپ کے پاس بجٹ بہت زیادہ کم ہے بہت کم ہے جس ایڈ سپنڈ کے آپ کے پاس پیسے ہیں تو دین آپ ڈراب شپنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ڈراب شپنگ بھی جو ہے وہ پروپر طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو انویسمنٹ ہے وہ زائع نہ ہو اور آپ کو وہ پروفٹ جنریٹ کر کے دے کافی ساری ویڈیوز میں نے ڈراب شپنگ کے اوپر بنائی مہی ہیں اگر آپ کو کوئی کنفیویاں ہے تو میرا چینل وزٹ کر لیں ڈیفرنٹ انفرمیشنل ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جن کے طرح آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں چاہے وہ شاپیفائی ہو ڈراب شپنگ ہو انٹرنیشنل ڈراب شپنگ لوکل ڈراب شپنگ یہ ساری ڈیٹیلز میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی مہی ہیں تو اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسن ہے تو آپ کومنٹ کر دے یا نیچے میرا نمبر آ رہا ہے آپ مجھ سے کانٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دے ملتے ہیں انگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ